اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھی خیار خیزت سے ہوں گے دوستو یہ ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ چوزہ ان کا بمار ہوا اور اس کے بعد ٹانگوں سے بیٹھ گیا مطلب ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چوزہ ابھی تک زندہ ہے کیونکہ اکثر جس چوزہ کو ٹانگوں کا ایشو ہوتا ہے یا لکوے کا ایشو ہوتا ہے تو وہ چوزہ جو ہے نا مر جاتا جلدی تو 1.5 منت کا ان کا چوزہ ہے پہلے بیمار ہوا اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اور ابھی تک اپنے ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے جی ایک منتر ٹھیک ہو گیا جی اچھا ابھی اس کے علاج پر بات کرتے ہیں پہلے تو بھائی کا کمنٹ لائک کر دیتے ہیں بھائی کا نام ہے جمال صاحب اچھا ابھی اسے کینسل کر دیتے ہیں کیونکہ کمنٹ یہاں سے غائب نہ ہو جائے انہیں لنک سینٹ کر دیں گے ویڈیو بنائے سب سے پہلے تو ابھی ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ ٹانگوں کا ایشو ہوتا ہے یا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ ٹھانڈ کی وجہ سے اچھا ٹھانڈ کے اندر تو کافی سارے ٹریٹمنٹس ہیں لیکن ابھی کیونکہ گرمی چال رہی ہے تو ہم صرف گرمی کی بات کریں گے کیونکہ گرمی کے اندر اگر ٹھانڈ والا ٹریٹمنٹ کیا تو دادیوں میں اللہ بکشہ میری کہتی ہوتی تھی کہ جا جاندی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ گرمی پہلی پہلی رہی ہے ٹھانڈ کے اندر گرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور گرمی کے اندر اور قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اچھا پہلے تو میں آپ کو اگر آپ کا چوزہ سروے دیکھیں اس کے اندر دو سیچویشنز ہے کہ ایک تو آپ کا چوزہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے کہ نارمل ہے بس اپنے ٹانگوں پہ نہیں اٹھ پا رہا صرف ٹانگوں کائشہ اور کسے کوئی بخار وغیرہ سمتنگ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کرنا ٹھیک ہو گیا جی اچھا سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ آپ نے کسی بھی ہوموپیتک سٹور پہ چلے جانا اسے کہنا ہے بھئی ایک ہزار کی پاور میں ہمیں دے دیں آر نکا ٹھیک ہے ایک ہزار کی پاور میں آر نکا ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس دبائی کو استعمال کرنے سے فوراں دستی آرام نہیں آئے گا یہ زین میں رکھی ہوگا یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے آپ نے کافی دیر تک کرتے رہنا دو تین ہفتے کے اندر آپ کو اس کا رزرٹ نظر آجے گا لیکن ایک بار جب اس ٹریٹمنٹ سے ایک بار آپ کا چودہ ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی بیمار نہیں ہوتا آپ نے ایک چمچ پانی کا لے لینا ہے اس کے اندر ایک ڈراب اس کا ڈال لینا ہے کیونکہ ایک ڈراب سے کم تو نکل نہیں نہیں سکتا ایک ڈراب ڈال کے پھر اس پانی کا ایک ڈراب جو ہے اس چمچ والے پانی کا ایک ڈراب آپ نے صبح شام دینا ہے اپنے چوزے کو اگر بڑا مرگا ہے تو صبح شام آپ نے دو ڈراب دینے ہے اگر چھوٹا چوزہ ہے تو ایک ڈراب سے کام چل سکتا ہے ایک ڈراب ایک چمچ پانی میں مکس کر کے اور اس پھر پانی کا جو ہے ایک ڈراب دینا ہے وہ enough ایک چوزے کے لیے خوراگی صبح شام آپ نے دینا اور روز یہ ٹریٹمنٹ کرنا آگے چلیں جی سب سے زیادہ دھیان دینے والی چیز ہے سب سے زیادہ گرمی کے اندر جو چوزہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے جس کی وجہ سے آگے جا کے جو ہے میکسیموم پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں اس کا ایشو ہوتا ہے نمکیات کی کمی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اکیلے پانی سے جو ہے وہ چوزے کی پرائی نہیں ہوتی تو سب سے بڑا ایک ایشو تو یہ ہے کہ ساف پانی اویلیبل نہیں ہوتا ٹوٹی سے بڑا پانی دیکھتے ہیں یا جانورا جیسا تیسا پانی بھر کے ان کے لئے رکھ دیا تو کوشش کریں کہ انتہائی ساف پانی رکھیں اور اس کے اندر اور ایس جو ہے وہ میکس کریں اور ایس بہت زبردست ہے چوزے کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لئے میں آپ کو ایک واقعہ سنا تو میری ایک مرگی تھی اس کے پاؤں میں کوئی ڈوری وغیرہ پھنس کی کھوڑے کے اندر ہی تو وہ اوٹھنے سے کاثر ہوگی جب میں نے جا کے دیکھا کہ یہ اوٹھ نہیں رہی تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ کھڑک ہوگی ہے پتہ نہیں کیا ایشو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ ہی ہوئی ہے بچاری گرمی میں تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اوٹھ نہیں رہی تین چار گھنٹے بعد میں دوبارہ گیا مرگی وہیں بیٹھی تو اس کا دیکھا تو ٹانگوں کے ساتھ اس کا دھاگا چپکا ہو اور پانی تک بھی اس کا ایکسس نہیں تھا تو اب وہ کھڑی نہ ہو بچاری جو ہے وہ ڈی آئیڈریٹ ہوگی تو پھر اس کے لیے جو ہے میں نے ٹریٹمنٹ کیا کہ پانی کے اندر وارس فوراں پانی کے اندر وارس مکس کر کے اسے سرنج میں ڈال کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے جو ہے نا مرگی کو پلایا تو وہ ایک گھنٹے کے اندر اٹھ کے کھڑی ہوگی اور جب تک میں وارس کا استعمال نہیں کرتا تھا تو چوزے مو کھول کے اور بہت زیادہ گرمی محسوس کرتے تھے لیکن جب وارس کا استعمال کروائیں تو چوزے جو ہے بلکل ایکٹیو محسوس کرتے ہیں آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ چوزے الحمدللہ ایکٹیو ہیں تو گرمی کے اندر جی ان کا خیال رکھیں کیونکہ جب ایک چیز کو آپ نے قیاد رکھا ہونا اپنے پاس تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آئیت ہوتی ہے تو غنا ہے اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو پسند دیئے تو لائک کر درمات چل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اس کے اور بھی ٹریٹمنٹس آئیں تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاء لفتہ ہوں گا